جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو ایک ایکٹیو ایک حرکیاتی ایمیلے کی ضرورت ہے اور ساتھی ساتھ آپ یہ جانتے ہیں کہ منلس اتحاد المسلمین کے خلاف جو امیدوار ہیں ڈی ایم کے لیٹ آلائنس کے اور وہ امیدوار بھی آپ کے سامنے ہیں اور وکیل بھی آپ کے سامنے ہیں مجھے یقین ہے کہ جب آپ وکیل کی محنت کو جستجو کو اس کی طلب کو دیکھیں گے تو یقیناً آپ منلس اتحاد المسلمین کی تائیر کریں گے میں آپ کو یاد دلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج سے ساتھ آٹھ مہینے پہلے جب لوگ ڈاؤن ہوا تھا اور یہی وانیم باڑی میں بہت کم پولیٹیکل لیڈرز عوام کے درمیان میں آ کر عوام کی تکلیف کو سمجھ رہے تھے لوگ کرونا سے ڈر رہے تھے ایسے دور میں جناب وکیل صاحب نے اپنے آپ کو عوام کے درمیان میں رکھا اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا کوویڈ سے تو ان کی لاش ان کے گھر والوں تو پہنچانا ان کی تطویر کا انتظام کرانا کئی ایسے لوگ جو یہاں پر فز گئے تھے لیڈرز تھے ان کو وکیل صاحب نے مدد کی اور اس وقت جب آپ کو ضرورت تھی آپ کو حمد دلانے کی آپ کو مدد کرنے کی جب لوگ ڈاؤن میں کرونا اپنے وروج پر تھا تو اگر کوئی غریب عوام کے درمیان میں رہ رہا تھا تو منلس اتحاد المسلمین تھی آج الیکشن کا دور ہے اوٹ مانگنے کے لیے بہت سے لوگ بہت سے پارٹیاں آ رہی ہیں آپ کو اپنے اوٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اس بات کو بھی یاد رکھنا پڑے گا آپ کو یہ بات بھی بہت ضروری ہے سمجھنا کہ ہمارے مدد مخابض جو مسلم لیگ کے امیدوار ہیں میں راس مسلم لیگ پر تنقید کر رہا ہوں بلکہ تنقید حقیقت پر مبنی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں مسلم لیگ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کانگریس پارٹی کے ساتھ الائنس میں ہیں جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا یہی کانگریس پارٹی کے کملنات جو ایکس ٹی فنسٹر ہے مدیہ پردیش کرو نے کہا کہ میں اپنی طرف سے چاندی کے اینٹیں دوں گا مسلم لیگ کا اس پر کیا موقع ہے جب ججمنٹ آیا تو کانگریس پارٹی نے اس کا ویلکم کیا مسلم لیگ کا اس پر کیا موقع ہے یہی کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں جب اللہ فل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کا بل آیا گیا تھا کانگریس پارٹی نے امید شاہ کی تائید کی مدلس اتحاد المسلمین نے اس کو پوست کیا میری تخریر آج بھی یوٹیوب پر دستیاب ہے دو ہزار آٹھ میں بھی جب کانگریس کی یو پی اے حکومت تھی چیدان برم نے یو پی اے کا بل آیا تو میں نے اس وقت بھی اس کا پوست کیا تھا اس کے خلاف اوٹ دیا تھا ڈیویجن کا مطالبہ کیا دو ہزار انیس میں جب اس کو اور سٹینجن سختیاں اس میں تبدیلیں لائی گئیں میں نے ڈیویجن کا مطالبہ کیا اسی ٹامل نادو سے آپ نے تھرٹی ایٹ ایم پیز ڈی ایم کے لیٹ آلائنس کو دیئے تھے جب یو اے پی اے کے بل پر میں نے اوٹنگ کا ڈیمانڈ کیا مجھے صرف چھے اوٹ ملے کوئی ڈی ایم کے کانگریس کا ایم پی اوٹ نہیں دیا یہ کوئی ٹامل نادو کا اسمبلی کا الیکشن نہیں تھا کہ منلس کی مقالفت کریں گے مگر اس وقت کوئی اوٹ نہیں دیئے پوچھ یہ سوال کریے ڈی ایم کے سیاق تم کیوں نہیں ریجسٹر کرائے اپنے اوٹ کو جب این آئی اے کا بل آیا میں اپوس کیا ڈیویزن کا ڈیمانڈ کیا اس وقت بھی ڈی ایم کے اور کانگریس پاکی نے ساتھ نہیں دیا ٹرپل تل لاکھ کا قانون آیا میں نے ڈیویزن کا مطالبہ کیا کہاں تھے ڈی ایم کے کے لوگ واک آؤٹ کر کے چلے گئے ٹرپل تل لاکھ کا بل کا ڈیویزن کا مطالبہ کیا کانگریس پاکی ساتھ نہیں دیتی ہے سی ڈیویزن کا قانون آیا ڈیویزن کا مطالبہ کیا پھر غیب آخر یہ کونسی پالسی ہے ڈی ایم کے کی کانگریس کی اور مسلم لیگ کی آخر کیا چیز ہے کہ آپ ایک ڈراما کرتے ہیں وہ ایک ڈراما کرتے ہیں اور تینوں کے تینوں پیارے مل کر وانی ام باری میں منلی سے اتحاد المسلمین کے خلاف آپ الیکسن لڑنے آتے ہیں یہ ان کا اصلی چہرہ ہے اور جو لوگ آپ کے درمیان میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ڈی ایم کے کو اور دینا ہے سٹلرزم کے لیے میں آپ سے صرف دو بات کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا کیونکہ ایک اور جلسے میں جانا ہے ڈی ایم کے اے ڈی ایم کے دودھ کے دھولے میں نہیں ہے ایک ہمام میں دونوں ننگے ہیں کئی سے ننگے بتاتاو میں آپ کو اپرل تیس دو ہزار دو آپ لوگ سوا کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لو یہی ڈی ایم کے نے نریندر موڈی چیف منسٹر تھے گجرات کے اٹل بیہاری واجپائی ملک کے وزیر آزم تھے ڈی ایم کے نے لوگ سوا میں جو موشن لیا گیا تھا اس کی سپورٹ میں اوٹ دیا سلطان سلاح الدین اویسی منلس کے سابقہ صدر میرے مرہوم والد نے بے پاک طریقے سے مقالفت کیا اور اوٹ دیا بتاؤ مسلم لیک والو کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے ان کا ساتھ دیا اے ڈی ایم کے بھی ساتھ دیا اور ساتھ ہے اسی لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سیکلرزم کے نام پر جتنا دھوکہ بھارت کے مسلم مائنورٹیز کے تمام سیکلر پارٹیز دیئے شاید ہی کسی نے دیا ہوگا الیکشن آتا ہے ہمارے سامنے لاکر کھڑا کر دے سیکلرزم کو بچا لو بی جے پی کو ہرانا ہے یقیناً بی جے پی کو ہم مقابلہ کر رہے ہیں کون مقابلہ کر رہا بی جے پی سے ساٹھ سال سے جنسن سے آر ایس ایس سے کہہ تو مقابلہ کر رہے ہم مقابلہ کر رہے کس کی مسجد کو شہید کیا گیا ہماری ہے تمہاری کس کی مسجد پر آج وہاں پر ہماری مسجد نہیں ہے کس کا سینہ جلتا ہے ہم کو تکلیف ہے کس کا فسادات میں گھر جلتا ہے ہمارا گھر جلتا ہے کس کے بچے جیلوں میں زندگی ان کی جوانی برداد ہو جاتی ہے کس کے ہمارے بچے آپ ہم کو مت سکھاؤ میں آپ سیوان امباری کی عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ خوف کی بنیاد پر گھر کی بنیاد پر آپ نہ مجھے اٹھ دو نہ وکیل کو اٹھ دو نہ کسی کو دو امید پر اٹھ دو آپ بے خوف ہو کر ملے ستحاد المسلمین کو اٹھ دیجئے یہاں سے آپ کاملے کامیاب ہوگا یہ مندرس کاملے ہوگا وانی امباری کاملے ہوگا مسلم لیگ کاملے دی امکے کی غلامی کرنا پڑے گا اسٹیلنگ کی غلامی کرنا پڑے گا اور دی امکے ماضی میں بی جے پی کا ساتھ دے چکی ہے وکیل کامیاب ہوگا تو وانی امباری کے غریبوں کی کامیابی ہوگی وکیل کامیاب ہوگا تو آپ کے دل کے جذبات کی ترجمانی کمن لادو کے ساملے میں ہوگی لوگ بولیں گے ارے اگر ایک امیلے جیتے گا تو کیا کرے گا میں ان کو جواب دے رہا ہوں بھارت کے لوگ سباہ میں پانچ پائی فارٹی ٹو ایم پیز میں مدلس اتحاد المسلمین کے دو ایم پی ہیں اور اللہ کا فضل ہے صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل دل کی دعائیں ہیں غریبوں کی دعائیں اور ساتھ ہیں کہ جب یہ آپ کے دو دیوانے چہوہ صدود دین اویسیم جا زلیل ہو جب لوگ سباہ میں کھڑے ہو جاتے تو پی جے پی کے ساتھ تین سو کے ساتھ کانگریس کے پچاس بھی پریشان ہو جاتے کبھی یہ کیا دولنے والے یہ وکیل ایک وکیل جیت کر جائے گا تو ٹیمل لادو کا کوئی بھی مکہ منتری چیف پنیسٹر ہوگا وہ آپ کے جذبات کی ترجمانی کرے گا وہ نہ صرف بانیم باری کے لیے لڑے گا بلکہ ٹیمل لادو کے ڈلیٹوں کے لیے ٹیمل لادو کے بیک وٹ کلاس کے لگوں کے لیے ٹیمل لادو کے ہمارے ویجے کانگ کے چہنے والوں کے لیے ٹی ٹی دینا کرن کے لیے ان سب کے لیے کا آواز بنے گا آج ٹیمل لادو کی سیاست میں آپ کو ایسے لیڈر کی ضرورت ہے ورنہ جو ڈی ایم کے ڈی ایم کے سے جیت کے جاتے یہ زبان کے گونگے ہو جاتے آنچ کے اندے ہو جاتے کچھ حرکت نہیں کر سکتے کیونکہ ایم کو ان کے الائنس کے مطابق چلنا پڑے گا اگر آج آپ یہاں سے وکیل کو کامیاب کریں گے تو میں بھی وکیل کو نہیں بول کے بولوں گا یہ مت بولو وہ مت بولو بلکہ آپ کے درنیان میں کھڑے ہو کر میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ وکیل آپ کے جذبات کی ترجوانی کرے گا وانیم باڑی کے لیے لڑے گا بیوانہ لڑے گا اور ایسے لوگوں کی آپ کو ضرورت ہے یہ ساتھ سال سے اخل من جیت کے جارے اپنے آپ کو اخل من بولتے مگر دل ان کا درتے رہتا کیا سیلن درتے کی کیا بولتے کی اے ڈی ایم کے والے کیا بولتے کی ارے کسی سے نہیں ڈرنا ہے نہ صددی نویسی سے ڈرنا ہے نہ سیلن سے ڈرنا ہے نہ موڈی سے ڈرنا ہے نہ راہول سے ڈرنا ہے بس صرف اللہ سے ڈرنا ہے اور غریبوں کے ڈرنا ہے یہ مدلس ہے کہ حاضر مسلمین کا پیغام ہے اسی لئے میری آپ سے اپیل ہے کہ بے خوف ہو کر چھے تاریخ کے دن نکل کر پتن کے نشان پر بٹن دبا کر ایک نئی حصی کریئے تیویل لادو کے پولیٹس میں وانیم باری کی ترقی کے لئے بہت ضروری ہے کہ یہاں سے آپ اپنے امیدوار کو کامیاب کریے مجھے اجازت دیجئے ایک اور جلسے میں